کیا شہناز گل نے راج کمار راؤ کو بندوق کی نوک پر پکڑ لیا ہے؟ دراصل راج کمار راؤ دیسی وائپس پر شہناز گل کے ساتھ نظر آئے یہ چیٹ شو شہناز گل کی ہوسٹنگ میں تھا اس اپیسوڈ میں جس چیز نے سب کی توجہ اپنی طرف کی وہ وہ تصویر تھی جہاں شہناز نے راج کمار راؤ کو بندوق کی نوک پر پکڑ رکھا تھا بگ بوز 13 سے لے کر چیٹ شو تک ایک ریس شہناز گل بالیوڈ انڈسٹری میں اپنے پورے کیریر میں شہرت کی بلندیوں پر رہی ہیں جب سے یہ سلمان کے ریلیٹی شو میں مقابلہ کرنے والی بنی تھی تب سے وہ کافی نام بنا رہی ہے اب تو ان کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے دیسی وائپس کے ساتھ کافی آگے نکل چکی ہے حال ہی میں شہناز کے چیٹ شو میں آنے والے گیسٹ کوئی اور نہیں بلکہ بالیوڈ اسٹار راج کمار راؤ تھے جو اپنی فلم مونیکا اور مائی ڈالنگ کو پروموٹ کرنے آئے تھے جس میں ایسا لگا کہ شہناز نے اداکار کو بندوق کی نوک پر پکڑا ہوا ہے وہیں اس نے انسٹرگرام ہینڈل پر جا کر کچھ سنیپ شارٹس چھوڑے جب انہوں نے چیٹ شو کے دوران کچھ واضح مومنٹس شیئر کیے لیکن سب کی توجہ وہ تصویر تھی جس میں شہناز نے راج کمار راؤ کو بندوق کی نوک پر پکڑا ہوا تھا تصویروں کے علاوہ شہناز نے راج کمار راؤ کے لیے ایک خوبصورت نوٹ بھی لکھا اس نے لکھا یہ اضافی خاص اور جذباتی ہونے والا ہے ہندوستان کے بہترین اداکاروں میں سے ایک کے ساتھ میں نے یہ شو شوٹ کیا ہے میں ہمیشہ تینک فول ہوں کہ آپ میرے شو میں آنے کے لیے راضی ہوئے آپ سے سیکھنے کے لیے ہمیشہ بہت کچھ ہوتا ہے پیارے راج کمار راؤ وہیں شہناز کے اس شو دیسی وائپس کی بات کریں تو شہناز کے اس شو میں بالی وٹ کے کئی نام والے ایکٹرس بھی شریک ہو چکے ہیں جن میں وکی کوشل، آئشمان، خرانہ، شاہد کپور، سارا علی خان اور بھی کئی بڑے ستارے شامل ہیں تو فلال شہناز اور راج کمار کو یوں اس طرح مستی کرتے دیکھ کر آپ کیا کہو گے ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں ٹیلی ویزن اور بالی وٹ سے جوڑی ایسی ہر خبر کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے